ماہی آوے آجا ماہی آوے آجا خیسر آپ کا کام آلوڑی دیکھ رہا ہے اور پھر امن کے ساتھ بھی آپ نے کافی دنوں سے وقت نہیں گزارا آپ اتنے انبوالو اپنے بھانجے اسی لئے میں انڈسٹرپ کرنا مناسب میں سمجھیں اگر یہ میرا بھانجا ہے تو آپ کا بھی تو کچھ لگتا ہے بہابی مجھے پتا ہے لیکن شاید یہ میں حق ہو چکا ہوں 5% مل گئے ہیں اب 40% ہو گئے اگر 10% اور مل جائیں تو پورے 50% ہو جائیں گے آخر ہم کیا بتائیں مخالف ان کو موقع مل گیا ہے پارٹی کے بارے میں ان آپ شناب باتے پر کوئی بھی نہیں صرف مان بس درائیبر کھا رہ گیا ہے ظاہر ہے اتنے دنوں بعد اپنی ماں سے ملا ہے اب تو سکون سے سویا ہوگا ورنہ اتنے دن سے تو سر رو رو کے سر پہ اٹھا رکھا تھا پورے گھر کو آپ لوگوں نے ٹی وی پر نیوز نہیں دیکھی کیا ہوا ارے امی جی علطاف حسین انکل کو گولی مار دی گئی کیا ہم بات کر رہے ہیں جیسے آپ نے کبھی محبت کی تھی جمیلا چلیے آپ نے ہمارا نام لے کر یہ تو ثابت کر دیا کہ آپ نے صرف ہم سے محبت کی تھی لیکن ہم نے آپ کو یہی بتانے کے لیے فون کیا ہے کہ ہم نے آپ سے کبھی بھی محبت نہیں کی ہم نے صرف اپنے شوہر سے محبت کی تھی لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم نے کبھی آپ سے نفرت کی تھی تو پھر آپ کی ہم سے یہ نفرت کیوں ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نے ہم سے جو محبت کبھی کی تھی آپ کو اس محبت کا واسطہ ہماری بہو کا کیس لے رجیے ہم نے بے شک آپ سے کبھی محبت نہیں کی لیکن ہمیں آپ پر پورا بھروسہ ہے کیسی طبیعت ہے بون کی بے ہوشی کے حالت میں ہے کبھی کبھی کچھ سیکنڈز کے لیے ہوش میں آ جاتے ہیں اور پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ ریکوور ہونے کے لیے بارہ سے پندرہ دن لگ سکتے ہیں پاپا کہہ رہے تھے کہ خوشی کو لیکن زینب خوشی نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہرے امنی جی یہ تو ہمیں پتا ہے نا میرے باپا کو تو نہیں پتا نا وہ تو پچھارے اس کے بہتری کے لیے گہ رہے ہیں وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن ابھی ہمیں فورا ہسپیٹل جانا چاہیے آخر وہ خوشی کا کیس لے رہے تھے موسیقی 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 اسلام علیکم موسیقی شارس موسیقی هم نے بے شک آپ سے کبھی محبت نہیں کی لیکن ہمیں آپ پر پورا بھروسہ موسیقی 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 آئی تشیبا کیا کیا بات آج بہت خوش لگ رہے ہو خوشی اور میں مجھے یہ بتاؤ تم ہر رکھ کیا لکھتی رہتی ہو کیوں تمہیں میرے لکھتے رہنا اچھا نہیں لگتا بھرا تو نہیں لگتا لیکن اچھا بھی نہیں لگتا اور اچھا کیوں نہیں لگتا ایک بات پوچھو ہاں پوچھو وہ پرندر دیکھ رہی ہے یہ ہر روز شام کے وقت کتار بنا کر کہاں جاتے ہیں ظاہر سی بات اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں ان کا بھی گھر ہے میرا کوئی گھر کیوں نہیں یہ بھی تو تمہارا ہی گھر لیکن تم کس گھر کی بات کر رہے میرا کوئی تو گھر ہوگا اچھا مجھے یہ بتاؤ یہ سارا دن جو تم لکھتی ہو کبھی پڑھ کے بھی سنو بولو کیا لکھ ہے تم تم بات بدل رہے ہیں بات بدلنے سے حالات تو نہیں بدل دیں اس میں سننا چاہتا ہوں تم نے کیا لکھتا یہ ست سن کے تم کیا کروگی یوں دل بہل جائے ٹھیک ہے وہ جانے کیلئے اپنا بیگ کاندھوں پر ڈالے میرے کمرے میں آیا میں کچھ لکھ رہی تھی میں نے اسے سر اٹھا کر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں بہت اداسی ہوئے کئی سوال نظر آئے میں نے کہا تمہاری واپسی کے سارے راستے زمین سے اٹھ چکے لیکن وہ بولا میں نے سنا ہے اگر ہوش کا بوچ سر سے اٹھر جائے تو بندہ پھول جیسا ہلکا ہو جاتا اور بے وزن چیزوں کو راستوں کی ضرورت نہیں ہوتی وہ ہواوں اور سزاؤں کے دوش پر سوار ہو کر اپنے راستے تیہ کر لیتی میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا کہ تم اپسانوی باتیں کر رہے ہیں یہ حقیقت نہیں ہے وہ گھمبیر لہجے میں بولا کہنے لگا حقیقت کی تلاش میں بھٹکنے سے کتنا بہتر ہے کہ اس حقیقت سے کہیں دور چلا جاؤ میں نے کہا حقیقت سے بھاگ بھاگ کر کہاں جاؤ تمہارے پاس تو کوئی ٹارگٹ بھی نہیں ہے گمشدہ اور دھندے راستے کسی منزل کی طرف نہیں جاتے وہ مجھے غور سے سنتا رہا پھر میں نے کہا یہ افسانے کا آخری طرح گراب تھا یہ افسانے جو ادھورے موڑ دے کر چھوڑ دیا جاتے ہیں پھر انہیں پورا کون کرتا ہے پڑھنے والے کی سوچ اپروچ خراغے والے زمانے افسانوں کا ادھوراپن دور کر دیتے ہیں میں بھی تو ادھورا ہوں کسی افسانے کی طرف شاید شاید کبھی وقت مجھے پورا کرائے گا شاید کبھی وقت مجھے پورا کر دیتے ہیں ہو سکتا ہے کہ میں دھورا ہی رہ جاؤں دھورا ہی رہ جاؤں موسیقی 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 مہین 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 نہیں سارے نوکڑا چھٹی پر ہے شایان کا ہے کو کوئی تھا نہیں تو میرے لیے سوپ بنا رہے کچن میں یہ کیا بات ہوئی میں بنا دیتیوں سوپ نہیں بھابی آب بیٹھیں میں بنا کے لاتیں شای ان Poland گرہ مٹ کرنے کیا بسے گھر پیر سوبہ سے کوئی نہیں ہے تم تو بڑ ہو رہی ہوکی ہاں بس ٹائم پاس کرießی کھاری تھی آل بم دیکھ کے اچھا مجھے بی دکھاؤ کونسی آل بم ہے دکھاتے پی دو سال پہلے ایک ایونٹ تھا برٹے کا بس اسی کو دیکھ رہی تھی ریکال کر رہی تھی مامریز کتنی پیاری لگ رہی میرے پاس کی ویڈیو بھی ہے دیکھو گی ہاں کیوں نہیں پکڑ بلاتے وہ میں یہ پوچھنے آئی تھی کہ یہ سوپ بند گیا ہاں پانی رکھ دیا ہے لیکن آگے کیا کرنا ہے وہ نہیں معلوم مجھے پتا ہے آپ جائے میں سوپ بناتی سنو ماں 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 رشتہ جوڑنے اور توڑنے کا فیصلہ آپ ہی کا تھا موسیقا 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 اچھا جب تھا کہ تو جمیہ انگوں میں کیا نظر آرہا ہاتھ کی آنکھوں میں نا بال ہے نکال دو شریف آدمی کی تو ویلیو ہی نہیں ہے کوئی بھی کسی پر گولی چلا دیتا ہے سنائے کہ کل آپ الطاف صاحب سے ملنے گئے تھے جی گیا تھا کیوں کس سلسلے میں یہی کہنے کہ خوشی کا کیس نہ لی اس پردنامی والے کیس میں رکھا ہی کیا ہے الطاف صاحب اپنے کمرے میں نہیں کہاں گئے وہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں یہاں شرف ایکسل پیزنٹ کیسی خوشی لے کے آیا چاند شرف ایکسل پیزنٹ کیسی خوشی لے کے آیا چاند خوش لگ رہے نا یہی تو میریز ہوتنا صحیح بات کیسی خوشی لے کے آئے اسلام علیکم بھاوی والیکم السلام آج بھی عرصے کے بعد اپنی بہن کو ہستے وے دیکھا ہے آپ آتی رہ کریں نا ہماری طرف بھئی ہم تو آیا جایا کریں گے اب آپ بھی آنا جانا شروع کردیں اصل میں بھاوی حالات کچھ ایسے ہیں کہ آپ آنا جانا شروع کیجئے حالات اپنے آپ ٹھیک ہو جائیں گے یہ لیجئے آپ کا چکن کون سو بھابی آپ آ کہاں سے رہی ہیں میں ہاسپٹل گئی تھی علتاف صاحب کو دیکھنا ہے تو کیسی حالت ہے ان کی خوش میں نہیں ہے ابھی چاند بھائی آج اگر آپ ہوتے تو کتنے خوش ہوتے سارا گھر آپ کی یاد میں کھویا ہوا ہے آپ کا طریقہ بھی اللہ کی تھا جا بڑے خوش نظر آ رہے ہیں تو کیوں نہ خوش ہوں خوشی آگئی ہے اس گھر میں بی بی جی تو مو پھلا کے بیٹھیں ہیں اس گھر میں ایسا ہی ہوتا ہے کوئی خوش رہتا ہے اور کوئی دکھیں پتہ نہیں میری براد کب نکلے گی اس گھر سے ہم دو ملٹ لگیں گے کسی بھی نوکر کے ساتھ شادی کر کے نکل جاتوں میں نوکر سے شادی کروں گی ہاں یہ بھی ہے تو نوکر سے شادی کیوں کریں گی چاہیسا کر تو اپنے پپا کے بیٹے کے ساتھ شادی کر لے پر ان کا تو کوئی بچائی نہیں ہے تو پھر اپنے چاچے کے بیٹے کے ساتھ کر لے ان کا کوئی بیٹا ہی نہیں ہے چل پھر مامو کے بیٹے کے ساتھ کر لے مامی تو شادی کے تیسرے میں نہیں مار گئی تھی جب تمہارے خاندان میں بچوں کا سسٹم ہی نہیں ہے تو تو شادی کیوں کر رہی ہے اچھا تو بتا کہ تجھے میری آنکھوں میں کیا نظر آتا ہے آپ کی آنکھوں میں نا بال ہے نکال دوں انگیلی اچھا ساب جی آپ یہ بتائیں آپ کو میری آنکھوں میں کیا نظر آ رہے تیری آنکھوں میں جھیل جھیل سی ہے تیری آنکھیں مچھلیا نظر آ رہی ہے انگیلی تو نے کبھی بتیس ویلے ٹرالا دیکھا ہاں بڑی دفعہ دیکھا سڑک پہ تو کس دن ٹائم نکال کر موقع ملے تو اس کے نیچے لیٹ جا ساب جی کیسی باتیں کر رہے آپ میں اگر اس کے نیچے لے اڑ جوں گی اس کے پائیے میرے اوپر سے گزریں گے تو مجھے درد نہیں ہوگا تو جی درد ہوتا ہے ہاں درد تو انچانوں کو درد ساپ ایس پی ساپ آیا ہے اچھا ٹھیک ہے بیجواؤ انہیں بیتر ساپ موسیقی 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 ایسی بی صاحب آپ نے کیوں تکلیف کی مجھے بتا دیتے ہیں میں حاضر ہو جاتا خیر آئیے بیٹی بتا یہ یوں ہی آیا ہے یا کسی کام سے ملنا چاہتا تھا لیکن ساتھ تحقیقات بھی کرنی تھی آپ نے تو سنا ہوگا کل رات کسی نے الطاف حسین پر گولی چلوائی ہے اب دیکھئے نا کیا ہو رہا ہے اس شہر میں شریف آدمی کی تو ویلیو ہی نہیں ہے کوئی بھی کسی پر گولی چلا دیتا ہے سنائے کہ کل آپ الطاف صاحب سے ملنے گئے تھے جی گیا تو کیوں کس سلسلے بے یہ ہی کہنے کہ خوشی کا کیس نہ لیں اس بدنامی والے کیس میں رکھا ہی کیا ہے اور پھر پھر کیا ہوا پھر انہوں نے مجھے آفیس سے ضلیل کر کے نکال دیا اور اتنی سی بات پر آپ نے ان پر گولی چلوا دی ایک بات صحیح ہے اور ایک بات خلط یہ بات صحیح ہے کہ انہوں نے مجھے آفیس سے ضلیل کر کے نکالا لیکن میں نے ان پر گولی چلائی یہ بات بالکل خلط ہے اور اگر صحیح ہوئی تو لیکن یہ بات صحیح ہے کہ یہ کیس ہمارے پاس ہی آیا ہے ہم آپ دھمکی تو نہیں دے رہے نا ویسے بھی پولیس والوں کا کام ہوتا ہے وارننگ وارننگ ہم آپ کو کافی دے چکے ہیں یوں سمجھ لیں کہ اس بار دھمکی ہی دے رہے ہیں تو آپ کیا کر لیں گے دھمکی دے کر میں کوئی گھنڈا ہوں جو میرا انکاؤنٹر کر دیں گے جب کتا پاگل ہو جاتا ہے تو بہتر یہ ہی ہوتا ہے کہ اسے گولی کا نشانہ بنا دیا جائے اب مجھے کتا کہہ رہے ہیں پاگل کتا ارے مار دیجئے گا حضور گولی اب ایک شریف شیری کر بھی کہہ سکتا ہے ارے پہلے میرے خلاف ثبوت تو اکٹھے کیجئے آپ صحیح کہتے ہیں اس وقت ثبوت ہی تو نہیں ہے لیکن فکر نہ کرے وہ بھی مل جائے گا ارے ثبوت ملنے تک تو ہمیں سکون سے جینے دیجئے ہاں تھوڑا سا وقت ہے آپ کے پاس کیونکہ ثبوت ملنے تک تو میں ہلپلس ہو نا چلیئے تحقیقات کرنی تھی کر لی حل کھائیں گے حل چھوڑیں اب تو چالیسوے پر دعوت ہوگی ایسا آپ کا قد کیا ہے چھ فٹ آپ کی بوچھ رہے ہیں کفن کا کپڑا ہماری طرف سے چھوڑیں 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 موسیقی موسیقی انجیکشن دے دیا آلتاف صاحب کو جی ابھی نہیں سار ایک گھنٹا پہلے انجیکشن دینا تھا آپ لوگ بلکل سیریس نہیں ہوں آؤ میرے ساتھ موسیقی موسیقی اپنے کمرے میں نہیں کہاں گئے وہ آپ لوگ کیا کر رہے تھے یہاں جھک مار رہے ہیں آپ لوگ یہاں پہ جی نہیں وہ یہاں سے تو باہر نہیں نکلے اور ہم تو یہاں سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی ادھر ادھر نہیں ہوئے تو وہ گئے کہاں آخر موسیقی موسیقی الطاف صاحب وارڈ میں نہیں ہے کیا؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ایسے کیسے غائب ہو سکتے ہیں؟ اور پولیس والے کیا کر رہے تھے؟ ذرا بات کروائیں میری؟ یہ لو بات کرو ہلو سر تم لوگ کیا کر رہے تھے وہاں؟ ایسے کیسے آپ سب غائب ہو سکتے ہیں؟ سو رہے تھے کیا؟ سر ہم یہاں سے ہلے بھی نہیں بس چند منٹ کے لیے کھانا کھانے گئے تھے جی باہر تو ایک ایک کر کے نہیں جا سکتے تھے ایک اٹھا جانا ضروری تھا پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے ہلو تمہیں پتہ ہے الطاف صاحب اسپتال میں نہیں وات سر آپ اس حالت میں اب حالت ایسی بھی بری نہیں کیلتا آپ اس ذہن بیٹھ جائے جب میں زندگی میں کبھی نہیں آرہا تو موت مجھے کیسے ہرا سکتا تم کل کی تیاری کرو ایک ہی دن میں کیس رفا تفا رائٹ سر سر وہ اسپی صاحب آیا آپ سے ملنا چاہتے ہیں بلاو رائٹ سر الطاف صاحب ایسی حالت میں آپ اسپتال سے چلے آئے اور کسی کو بتایا تک نہیں آئیے تشریف رکھیں کیا کریں ایسی بی صاحب کل آپ کے خلاف کورٹ پہ بھی جو کھڑا ہونا تو اس کے لئے اس قابل تو ہونے ہی پڑتا ہے میں تحقیقات کرنے آیا ہوں آپ پر گولی کس نے چلائی دو آدمی تھے جنہوں نے گولی چلائی لیکن میں نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا آپ کو کسی پر شک ہے شک تو کیا مجھے پورا یقین ہے کہ گولی کس نے چلائی تھی آپ مجھے بتائیں گے پلان نہیں ابھی میری پوری کانسنٹریشن خوشی کے کیس پر ہے اور آج ہی کا دن ہے میرے پاس باقی فائرنگ کرانے والوں سے نبٹنے کے لئے پوری زندگی پڑی ہے سنا ہے کل اسلم شیخ صاحب آپ سے ملنے آئے تھے جی آئے تھے ملنے تو آپ بھی آئے تھے کل خیر چھوڑیں ان باتوں کو کل کوٹ میں ملاقات ہوگی اور ہاں اپنے ثبوت سارے رکھ لیجیگا آپ نے ساتھ ہر سوال کے حل ہونے کا ایک خاص وقت ہوتا ہے تم مجھے میرے نام سے کیونی پکارتی شرف ایکسل پریزنٹ کیسی خوشی لے کے آیا چاند کیا آیا چاند یہ بھروسہ کیا ہوتا ہے اب یہ بھروسہ کہاں سے ٹپکڑا تمہارے دماغ میں بس ایک سوال ہے تم سوال بہ کرتے ہو اس لیے کہ میں خود ایک سوال ہوں جس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے ہر سوال کے حل ہونے کا ایک خاص وقت ہوتا ہے تم مجھے میرے نام سے کیونی پکارتی ہے کیا نام ہے تمہارا یہ تو تم خود بھی بھول چکے ٹھیک کہا تم نے مجھے اپنا نام تک یاد نہیں تم ہی رکھ دو کوئی نام اس کی پسند کو چھوڑو بیٹا اپنے افثانے یا ناول کے کسی بھی ہیرو کا نام اسے دے دو تو پھر ابو میرے تازہ ترین افثانے میں ہیرو کا نام چندہ ہے چاند چاند بیٹا چاند بھائی چاند چاند بھائی چاند چاند یہ ہم کیا سن رہے ہیں الطاق حسین ہسپٹل سے بھاگیا ارے گولی تو چلوائی ہے ہم کیا کریں پھر سے چلوا دیں کیا آج تو آپ کا آنا بہت ضروری ہوا تاکہ دنیا والوں کو پتا تو چلے کہ کوئی بھی ہمارے خلاف شادش کرے ہم صحیح ہیں اور کبھی ہار نا ماننے والے ہیں ہمیں دوسرا یہ کشپ ہی پیلکتے ہیں رشتہ تو ہے اور وہ ہے انسانیت کا جہاں ہر رشتے ناتے پر بھاری ہوتا ہے ویسے ہمیں آپ کی شریک حیات سے محبت تو تھی یہ جان کر تو بہت برا لگا ہوگا آپ کو پاکیز کی سے کی گئی محبت کبھی بری نہیں ہوتی وہ کیسا مام و ممانی کو جو پیسے دیئے تھے وہ ارمان نے دیئے تھے اور جب تک ارمان اس گھر میں ہے خوشی اس گھر سے نہیں جا سکتی خوشی کی ہار میں میری جیت تھی اور آپ نے مجھ سے میری وہ جیت دور کر دیا